حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے اہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے اہاں یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطفے زندگی پایا نہیں کرتے ساری تعریفیں تمام حمد و سنا سمیدھتیں خدا ہے بزرگوبرتر کے نام جس کے قبض ہے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر منحبایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوان سے ہمارا اعناتیہ مقابلہ جس کا دسوہ سیزن آپ دیکھ رہے ہیں یک امرہ بلول تا بارہ بلول آپ روزانہ رات آٹھ بجے کیو ٹی پر یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ آج کی بھی سنا خان اور جج حضرات ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جج صاحبان میں ہمارے دو مستقل جج صاحبان جناب قبلہ پروفیسر عبدالرہ فروفی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اور جناب سید زبیب مسود صاحب تشریف فرما ہے اور آج ہمارے مہمان جج صاحبان میں جناب محمد افضل نوشائی صاحب تشریف فرما ہے اور جناب الحاج رفیق زیا صاحب بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مشور و معروف نات گو شائر میں چاروں کا بہت شکر گزار ہوں اور بس کوکلی صرف ایک فارمیٹ میں بتا چلوں جس سے آپ آشنا ہے کہ پہلے لاؤن میں چاروں سلخہ یکے بعد دیگر آئیں گے اور اپنی پسند کی ایک نات کا ایک ہنطرہ پڑھیں گے جس پر جس صاحب انہوں نے مارکس دیں گے دوسرے راؤن میں نات کی ایک لائن یا ایک یعنی مطلع پڑھا جائے گا اور جس لفظ پر وہ مطلع ختم ہوگا اسی لفظ سے آغاز کرنا ہوگا اگلے سناخان کو اور اسی انداز سے چاروں سناخان نات پیش کریں گے اور تیسر اور آخری راؤن میں ہر جج جو ہے وہ ایک سناخان کو ایڈرس کرتے ہوئے کسی ایک کلام کا آغاز کرے گا کہ جس کا انترہ اسی سر میں اس سناخان کو پڑھنا ہوگا یہ ہمارا فارمیٹ ہے پہلے راؤن کا آغاز کرتے ہیں اور ہیدر آباد سے ہمارے دوست آئے ہیں جناب محمد موسیر اختر صاحب آئے گا کترہ مانگے جو کوئی تو سے دریہ دے دے دریہ دے 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 پہلے کو پڑھنا ہوگا کچھ اور نہ دے اپنی تامنہ دے دے قطرہ مانگے میں اسے عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن میں اسے عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائی گئے جزاک اللہ دے دے انہوں نے لنبا کیا اپنی کو لنبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اور دوسرا قطرہ یہ بھی جلدی کر گیا قطرہ مانگے مانگے جو کوئی اوہرال ایک افتدا سے آخر تک ایک امپیکٹ جانا چاہیے ٹھیک ہے نا صحیح جناب اچھی آواز کے مالک ہیں بیٹا یہ اور سب سے پہلے تو میں سبھی نات خانوں سے ریکویسٹ کروں گا آکے پہلے استھائی اپنی سنائیں اس کی طرز کیا ہے بہلاووں کا چکر باد میں رکھا کریں اچھا اچھا آغاز بہلاو سنائیں آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں وہ اصل جو ترس اس کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ٹھیک پھر زبیب صاحب نے بھی وہ ایک لفظ کی کی ہے اور لائق کا قاف جو ہے وہ آپ نے دوسرا قاف پڑھا ہے ہم سائیگی کو ہم پہلے پڑھا ہے سائیگی اپنے بعد پڑھا ہے ہم سائیگی کو توڑا ہے گمبد خضرہ کو اکٹھا پڑھنا چاہیے وہ اپنے گمبد گمبد پھر سانس لے کے خضرہ اس طرح پڑھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو اس مقابلے میں بہت بڑی لگتی ہیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں صحیح آپ تو سارے اچھے پڑھنے والے ہیں جو آپ اچھوں میں زیادہ اچھا پڑھے گا وہ نمبر بان ہوگا سارے ہی اچھے ہیں جزاک اللہ محسن نے بہت اچھا پڑھا اور آواز کے اندر تاثیر بھی ہے درد بھی ہے اپریسیشن ضرور ملتی ہے ہمارے ججز کی طرف سے لیکن کرٹیکل ہوتی ہے اور کرٹیکل میں آپ کا فائدہ ہے دیکھیں آپ ضرور جگہ کہیں جیسے روفی صاحب فرما رہے ہیں بہلاوہ لیکن اس میں الفاظ کا جو وجود ہوتا ہے ہر چیز اپنی شکل سے پہچانی جاتی ہے وہ نہ بدلیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سانچہ ہے یہ جو ٹیون ہوتی ہے نا طرز یہ ایک ڈائی ہے اس کے اندر آپ نے الفاظ کو ایسے فٹ کرنا ہے کہ لفظ بھی نہ بگڑے اور ٹیون بھی طرز بھی برقرار رہے بہت شکریہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے چاروں صاحبان کا خیال ہے کہ اچھا پڑا ہے لیکن پوٹینشل محسن میں اس سے زیادہ اچھا پڑنے کا ہے جتنا اچھا انہوں نے پڑھا ہے ابو ذر آئیں گے جناب مظفرگر سے آئے ہیں آپ آئیے بسم اللہ مجھ خطا کا ارسا انسان مدینے مجھ خطا کا ارسا انسان مدینے میں رہے بن کے سر کارکا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سیکارکار مہمان مدینے میں رہے نات شریف بھی ہے اور دعا بھی ہے اس پر ہم الہ آمین بھی کہتے ہیں جزاک اللہ کے ساتھ ساتھ جناب ابو ذر نے بہت پیارا پڑا اور آواز آپ کی بہت پیاری ہے دیکھیں نیچے بیس میں آپ کی آواز مضبوط بھی ہے اور انترے میں کوالٹی بھی ہے باز اوقات آپ نے یہ بات بیس میں یہ کی ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات ہے پہ آپ نے ضرور اس سے زیادہ اظہار کیا یاد آتی ہے مجھے اب یہ ہے ہے تو ہے ہی لیکن اس کو اگر آپ اسی فلو میں سوفٹ کہتے تو یہ بھرل یہ مائنر ہے میجر مسٹیک آپ نے بہت کم کی ہیں اور اسی طرح جب آپ نے انڈ کیا ہے انسان مدینہ میں رہے تو جگہ کہتے کہتے اتنا لٹکا دیا کہ وہ ڈومیننٹ جو ہونے وہ سور ہو گیا ترز زیادہ ہو گئی حضور کی نات کا جو امپیکٹ تھا وہ ذرا منیمائز ہوا ان چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے یعنی کلام کی ایسیت سانوی نہیں ہو جانی چاہیے اتنی زیادہ نات جگہ لگائیں بڑی پیاری بات آپ نے کی وعدانی صاحب کہ واقعی آقل اسلام کے ذکر کی حضور کی نات کی جو نا وہ ڈومیننسی رہنی چاہیے اس کو خوبصورت بنا دے بس کلام کو لیکن ہاں ہی نہ ہو جانا سرحی بہت خوبصورت مرشاہ اللہ جی خوبصورت نام ہے بچے کا ابو ذر خوبصورت پڑھا آپ نے اور ایک سرائیکی جو انگ ہے نا وہ آپ کے آواز میں مجھے نظر آیا جو کہ مجھے ذاتی طور پر بڑا اچھا لگتا ہے بڑے ٹھہراؤں کے ساتھ آپ نے پڑا ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ نے لفظ جو ہے جب آپ کوئی انترہ شروع کرتے ہیں کوئی لفظ مجھ یہ سر ڈھونڈ کے نہیں سیدھا بچ لگنا چاہیے اسی طرح آپ نے یاد آتی ہے ہاں یاد آ ہاں یاد لگایا سر ڈھونڈ کے نہیں ٹھیک ہے اور اہل مدینہ زیر آگئی ہے علام کے اوپر تو اہل مدینہ اکٹھا پڑنا چاہیے اپنے الہدہ الہدہ پڑا یہ ہر ہر پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں مگر یہ آپ کی چیزیں پکی ہوئی ہیں ان کو آپ کانشیسلی کانشیسلی سوچیں کہ یہ غلطیاں بار بار نہیں ہونی چاہیے پھر جب آپ آپ نے انٹ کیا ہے فیڈ آؤٹ جب آپ نے اپنا اختتام کیا آج کے کلام کا اس پہ آپ بہت اچھے آتے آتے پھر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا اس کو مکمل نہیں کیا آپ نے اے آخر تک جو ہے نا آپ کو کمپیٹیشن کے اندر رہنا ہے ٹھیک ہے اوورال خوبصورت آواز مظفرگر سے آئی ہے اتنی دور سے آئے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کراچی سے حیدر آباز سے مظفرگر سے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب نوشاہی صاحب نے روفی صاحب نے اپنی اپنی ججمنٹ پیش کر دی ہے تو بہت اچھی آواز ہے اور دل کو لگی آواز اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عاظم چشتی کا یہ کلام ہی اتنا خوبصورت ہے اس کی کیا کیفیت ہے واہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مکتہ سنا ہوں اتا ہو اتا ہو چھوڑی آیا ہوں دلو جانے کہہ کر آزم کہ آرا ہوں میرا سامان مدینے 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 میرا مدینے مجھ خطا کارسا مدینے 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 میرے گے نے پڑا ہے تو جو گلتیاں میں نے نوٹ کرنی تھی مجھ سے پہلے روفی صاحب نے بیان کرنی ہے وہ ہمارے بڑے ہیں جو انہوں نے ایک بات کی تھی اب پچھلے جو محمد محسن نے نات پڑی اس میں بھی اس نے لفظ توڑ کر پیش کیا تو جو اس کے بعد جو بچہ آنے والا اس کو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس گلتی کی وجہ سے جیجز نے اس کی یہ گلتی دوسرے کو اس پر گوھر کرنی چاہیے اس نے بھی وہی گلتی کی ہے اہل مدینہ یہ توڑ کر پڑا ہے واقعی بہت خوبصورت آواز ہے آئیڈیل آواز ہے سبحان اللہ سلامت رہیے اب پشاور سے آئے ہیں جناب ہمارے اگلے سناخان جن کا نام ہے سید اتزاس بخاری آئیے اتزاس بسم اللہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار یوسف کو تیرا ایسا تجھے خوبصورت آواز ہے ایسا تجھے خوبصورت آواز ہے سرکار کی خاتر کونین بنائے گئے سرکار کونین کی خاتر کونین کی خاتر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا جناب روفی صاحب اتنی دور سے سید اعتزاز بخاری صاحب آپ پشاور سے آئے ہیں ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں آپ نے بڑے جذبات کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑا ہے مگر کمزور جو ہم ٹیکنیکلی اگر دیکھیں اس میں بڑی کمزوریاں ہیں انترے میں آپ سر میں ہی نہیں رہے آپ کی سر جو ہیں وہ کمزور لگے ہیں ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس طرح دل سے آپ نے پڑا ہے وہ بھی ایک ہمیں فیل آ رہی تھی کہ آپ دل سے پڑ رہے ہیں تو بس اتنے ہی کہوں گا ذرا محنت کریں اور آپ اچھے ہو سکتے ہیں نات پڑھنا ہی اعزاز کی بات ہے بس اور پھر دل سے پڑھنا تو کیا کہنے ہو اس کے کیا کہنے ہو اس کے سلامت رہیں بیٹا واہ ٹھیک سید اعتزاز بخاری آپ ظاہری سی بات ہے آپ بہت اچھا پڑھنے والے تھے تو یہاں تک پہنچے ہیں ٹھیک تو جب ہم بہت کیفیت کے ساتھ اور نہائیت عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ہماری باڈی لینگویج سے بھی وہ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے ایسا نہ لگے کہ دیکھنے والا یہ کہیں گمان کرے کہ یار پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا ہے یہ سمجھ رہے ہیں نا میری باپ تو اپنے تہیں آپ نے کوشش بہت اچھی کی لیکن شاید وہ سکیل کا کوئی فرق لگ گیا آپ کو انچا شروع کر دیا جس کی وجہ سے جب آپ نے انترے میں انچی آواز لگائی تو آپ نے اپنا سوری چھوڑ دیا ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھنے والا سٹرگل کرتا ہوا نظر نہ ہے ایفورٹلیس طریقے سے پڑھ رہا ہوں آپ کوشش ضرور کریں لیکن مطلب باڈی لینگویج آپ کی اچھی نظر آنی چاہیے اتمنان اور قلبی سکون جسے کہتے ہیں نا ٹھیک ہے؟ ہاں جناب سید اتزاز بخاری سے سید ذاتی ہیں کابل احترام ہے ہمارے لئے جب انہوں نے شروع کیا تھا پہلی لائن جو تو میں سمجھا تھا کہ میں اپنے آپ کو اسمبال نہیں پاؤں گا اس درد کے ساتھ انہوں نے شروع کیا تھا لیکن جب بعد میں جو پڑا اس کے بعد مجھے اسمبال نہ پڑا تو جو ہمارے ججز نے کہا ہے وہ بالکو ٹھیک ہا میں ان کے ساتھ آغاز پور اثر تھا لیکن مرقرار نہ رہ سکا ہو ماشاءاللہ مشٹیکس کا انیلیسز تو آپ کے سامنے آ گیا صحیح اور شاہ جی نے شاہ جی کے بارے میں سید زبیر مسعود شاہ صاحب نے سید اتداز کے بارے میں بارے میں جو بات کی ہے اچھا بات بڑی نازک ہے بیٹے کہ سچ بات ہے تکلیف کا معنی اور ہے درد و سوز کا معنی اور ہے تو نات میں درد و سوز کی ڈومیننسی ہونی چاہیے اور آپ اپنی ایسی باڈی لینگویج کا اظہار نہ کریں کہ واقعی کوئی عام شخص دیکھ کے کہے کہ یہ نات پڑا ہے شاید اس کو کوئی تکلیف ہے نازک بات ہے لیکن اس چیز کی ہمارے کمپٹیشن کے اندر یعنی کوئی نمبرنگ کے حوالے سے نہیں یہ ویسے ایک اوورال اصلاح کی بات ہے باہر تر جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ تو کی ہیں لیکن آواز اچھی ہے انداز اچھا ہے ویش و گوڑ لک جزاک اللہ اور ہمارے پہلے لاؤن کے آخری سنا خان راول پنڈی سن کا تعلق ہے نام ہے فواد ابرار آئیے گا فواد جب سے یہ دلورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لے غلام حشد میں نظر و آلم پاکیزگی پڑے نظر و آلم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لہد اس لیے نہا کے چلے مسافران لہد اس لیے نہا کے چلے غلام محش میں زبی بھائی جی واہ پیر سید دصیر الدین دصیر رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام رسیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے نا ادائیگی ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کی ادائیگی سے پتا چلے کہ لفظ کا مانا کیا ہے صحیح لفظ کو ادائی ایسا کریں کہ آپ کی ادائیگی بتائے کہ اس لفظ کا مانا یہ ہے صحیح تو سر اٹھا کے چلے آپ نے کتنا اچھا کہا ہے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور بڑی محنت سے آپ نے پڑھا اور بڑا مطلب اپنا کر کے پڑھا آپ نے آمد کا پڑھا لطف آیا دل خوش ہوا بہت مطمئن ہے آپ صحیح رفی صاحب آپ بھی اس قدر مطمئن ہیں اپنا فواز صاحب آپ سیکھا کس سے ہے آپ کے استاد کا نام کیا ہے سید نصیر احمد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان سے سیکھا ہے آپ نے اور آپ میں میں نے دیکھا ہے زبیب صاحب کا بڑا رنگ نظر آئے مجھے آپ کے پڑھنے میں الحمدللہ نصیر شاہ صاحب حویلیاں والے وہ میرے شاگر میں اچھا اچھا واہ 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 تو اچھا پڑھا ہے بیٹا آپ نے جب آپ آگے کیلئے میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ آپ آگے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ جتنا تھرو آپ کا انترے میں اور جب آپ استعائی کا پہلے کے دو تین لفظ ہیں وہ تھوڑے سے اس کا تھرو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ وہ سمجھ آئے باقی بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے اچھا فواہ دبرار اچھا آپ نے جو سٹارٹ کیا نا جب آپ نے بہت کمزور تھا کمزور تھا اور بعد میں آپ نے پورا مصرہ کہہ لیا یعنی یوں سمجھ لیں آپ نے فیڈن جو ہے نا وہ پروپر نہیں لیا اچھا آپ نے ایک لفظ بولا بہ آلم بہ آلمیں جو عذافت جہاں لینی چاہیے تھی نا وہ تھا آلمیں پاکیزہ آپ نے بہ آلمیں توڑ دیا اور پھر پاکیزہ اس کو الادہ کیا دیا یہ بہ آلمیں پاکیزہ یہ پورا ایک لفظ تھا میں میرے یہ بیٹوں کی طرح بھی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے شروع میں کمزور پڑا میں اسے متفق نہیں ہوں کمزور انہوں نے کہیں نہیں پڑا مطلب وہ ایک لفظ کی تھرو ہے نا شاید یہ تھرو کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پنچ تھا وہ ویک تھا مگر پڑھنے میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی اوکے میں صرف میں وہ فیڈ ان ایک ٹرم ہے نا جی ہماری ٹیکنیکل ٹرم ہے تو فیڈ ان یعنی اتنا اس سلو طریقے سے انٹر ہونا ٹیون کے اندر سٹارٹ میں یہ مائنر مسٹیک میں تھرو کی بات ہے مگر پڑھنے والی غلطی نہیں ہے یہ تھرو کی بات کر رہے ہیں کہ آغاز زیادہ دھیماتا شاید پڑا صحیح ہے اس میں شاہ صاحب نے بڑی پہلی بات کی کہ فیڈ ان پروپر تاثیر اور اثر کے ساتھ جب آپ ان ہوں گے تو سٹارٹ صحیح آپ نے ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا صحیح ہے میں بھی کچھ ہوں یہ مائنر ہے ٹھیک 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 باقی الفاظ کو توڑا نہیں کرتے یہ تو آپ کو پتہ ہے آواز خوبصورت انداز خوبصورت باڈی لینگویج خوبصورت اور دیکھیں یہ بڑی بات ہے ہمارے مرحبہ یا مصطفیٰ سے یہ میسج جانا چاہیے اور یہ جا رہا ہے کہ آقل اسلام کی ناد پڑھیں پڑھنے والا اس کے الفاظ جیسے شاہ صاحب نے کہا الفاظ اور انداز اس کے معنی کو مفہوم کو ٹرانسلیٹ کریں جناب فاظ عبرار نے بہت ہی خوبصورت پڑا ہے میرے استاد جی نظیر الساہم نظام اسلام رحمت اللہ تعالیل ہے سعید منظور کنین صاحب رحمت اللہ تعالیل ہے ان ہستیوں سے بہت کوئی سیکھا لیکن ایک بات جو میں نے خاص طور پر ان سے سیکھی وہ یہ تھی کہ مصرے کو بڑی پاور کے ساتھ چھوڑنا چاہیے جو نشائی صاحب نے بھی بات کی ہے پہلے مصرے میں تھوڑا سا یہ رہا تھا لیکن اس کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو بہت ہی خوبصورت پڑا ہے بہت کمال کا پڑا ہے جزاکاللہ اور یہ مطلب ظاہر ہے ابھی تو ایسا میجر رائے کا اختلاف نہیں آیا سامنے جیسا ہے لیکن اگر کبھی آتا بھی ہے تو میرے خیال میں تو یہ بھی نہ صرف فائدہ مند تو ہے لیکن یہ این فطری بھی ہے کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ سامنے چار روبوٹس نہیں بیٹھے ہیں جو کہ ایکولی کمپیٹیبل ہو اگر یہ چاروں it is but natural کے رائے میں اختلاف ہو کہیں نہ کہیں نہ ہو تو وہ ایک غیر فطری بات ہے غیر مطلب انیچرل سی بات ہے وہ تو میرے خیال میں بہت ہے بڑا اچھا ہے اس سے بھی ذرا سیکھنے کے مختلف ظاویے سامنے آتے ہیں اگر کبھی کبھی رائے میں اختلاف بھی ہو تو بڑا زبردست پہلا راؤن لطف آیا الحمدللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوسرے راؤن کے تاتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ خوش آمدید اس راؤن کا نام ہے سخن در سخن ایک کلام کا میں آغاز کروں گا یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو پہلی دو لائنز کسی بھی کلام کی وہ میں پڑھوں گا اس کا جو آخری لفظ ہوگا اس سے ہمارے پہلے دوست آغاز کریں گے پھر وہ دو لائنز پڑھیں گے اس کلام کی اس کا جو آخری لفظ ہوگا اس سے آپ آغاز کریں گے اس انداز سے یہ سلسلہ چلے گا دس سیکنڈ ہوں گے سب کے پاس اگر دس سیکنڈ کا ٹائم مس ہو گیا تو پھر اپورچنیٹی مس ہو گئی پھر نیا کلام ہم پڑھیں گے جس کے آخری لفظ سے اگلے بندے کو شروع کرنا ہوگا زبی بھائی ہمیں ہیلپ کریں گے with the timing's اگر دس سیکنڈ ایکسیڈ ہو جائیں تو فواد آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر رے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں دو یہ ٹائم اوور ہو گیا ہے آپ کا میں کلام پڑھتا ہوں اب آپ دو یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال الہی یہ رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گمبد خزرا کی تھنڈی تھنڈی صدا کو سلام امی ملی تن میلا میرا کرپا کرو سرکا نظرِ کرم سرکار تھوڑے ہو گئے تھے پریشر میں آگئے تھے تو محمد محسن آپ نے تو بہت اچھا پڑا اور وہ تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سہاں تھنڈی تھنڈی صداوں کے ٹھیک ہے روفی صاحب وہ پشاورہ والا ہمارے بچے مذہر لگے میرے بیٹے کو تو بھئی اس طرح تو ہوتا ہے تو فواز صاحب آپ سے مجھے اور زیادہ اچھی توقع ہے آپ نے جب شروع کیا ہے تو ڈھر کے شروع کیا ہے اس کے بعد آپ بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں مجھے آپ سے اور زیادہ اچھی توقع ہے جس طرح آپ نے پہلے میں وہ اپنے دی ہے نا اس میں اس سے تھوڑا سا یہ نیچے آئے ہیں ابھی ٹائم ہے شاہباش اور کیونکہ باقی باقی سب بلکل ٹھیک ہے آپ سب سے اچھے سید ایت اعزاز آپ سے گزارش میں یہی کروں گا اچھے جب میں انٹر ہوا مدامی صاحب تو اس بچے نے مجھے ایک بات کہی یہ جب سٹارٹ ہوا نا کہ سر جی مجھے میرے پہ بڑا پریشر ہے میں نے کہا بیٹے پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں آپ کو ریلیکس کریں گے صحیح نہیں نہیں پتہ نہیں میرے پہ بڑا پریشر ہے یہ آپ نے معصومانہ بیان سنا ہے اللہ اکبر روفی صاحب پریشر ہے یا بلڈ پریشر ہے انہا کہ روفی صاحب سب سے زیادہ پیار ہے شفیق اور ہاں ایسا یہ بات ٹھیک ہے بہت کل ٹھیک ہے ویسے میں اوہ فیر ایک بات روفی صاحب کی اللہ اکبر ابھی جب یہ اصلاح کرتے ہیں تو ان کی اصلاح سے ہوسٹ بھی محفوظ نہیں ہے اور ججز بھی محفوظ نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن سب بہت شفیق ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو آپ کا اچھا خیر خواہ دوست ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ یہاں غلط ہیں بلکل صحیح میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں خدا کی قسم نات خانوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت کیا اپنے ممبر پر کھڑا کیا میرے لیے بھی واجب الاحترام ہے ہر نات خان میرا دل میری جان ہے ہر نات خان سبحان اللہ مگر ہم ایسی مسند پر بیٹھے ہیں جہاں پر ہمیں تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ سخت باتیں کہنی پڑتی ہیں مگر اس میں آؤٹ کم جو ہے نا وہ آپ کا وہ بہتری ہے بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے روفی صاحب کی بات کو اس طرح سیکنڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں نات کو سبجیکٹیف پوائنٹ آف یو سے نا اس میں دو اپروچز ہیں ایک اس کے سور کی حوالے سے ناولیج کی اپروچ ہے اور ایک اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے تو مرحبہ یا مصطفیٰ میں دونوں میسج عوام تک پہنچ رہے ہیں کہ نات کے سبجیکٹ میں بھی اور نات کی ٹیون میں بھی ناولیج پوائنٹ آف یو سے آپ کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے یعنی اس رون میں یہی ٹیسٹ ہونا ہے کہ حافظے میں کتنی ناتیں محفوظ ہیں کتنا زخیرہ ہے کہ کس لفظ سے شروع کر سکتے ہیں یعنی ایک اچھا منفرد طریقہ ہے اس چیز کو بھی ٹیسٹ کرنے کا کہ کتنی ناتوں کی ناولیج ہے جناب محمد محسن نے کمبیک کیا ہے پچھلے رونڈ میں اچھا نہیں پڑا تھا تو اس رونڈ میں انہوں نے بہت اچھا پڑا ہے اور کمبیک کیا ہے اس کے علاوہ جو مظفر آباد سے ہمارے سنا خان ہے مظفرگر سے محمد ابو زر یارسل اللہ ہا لفظ نہیں ہے یارسل اللہ ہے یہ ہزاروں مرتبہ روفی صاحب بہت سے مقابلوں میں بتا چکے ہیں آپ پچھلے مقابلے دیکھا کریں جو گلتیاں انہوں نے کیا ہیں وہ آپ نہ کریں پھر اگر وہی گلتیاں کرنے ہیں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ای آر وائے کیو ٹی وی نے ناس سیکھنے کا لوگوں کے لئے بہت بڑا ایک ذریعہ بنایا ہے مرحبا یہ مصطفیہ اور فواد عبرار صاحب نے بہت اچھینات پڑی ہے لیکن مجھے مجھے لگتا ہے آپ سادیناتیں نہیں پڑھتے زیادہ کلاسی کا پڑھتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی آپ کو اس میں ہویا لیکن بہت اچھا پڑھا ہے اور اس طرح ایک اور چیز آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں میں اسے ہٹ کے بات کرنے لگا میں نے اپنے عبدالرعوف روفی کے اوفیشل چینل کے نام سے نات ایکیڈمی کا آغاز اس میں میرے لیکچرز ہیں ان بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے لیکچرز سنیں صحیح ہے انشاءاللہ آپ کی بڑی رہنمائی ہوگئے زباد رزاک اللہ اور اس میں چونکہ آنے والے جو سناکھا ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں جو کنٹسٹنٹ ہیں تو یہ ان سب کے لیے بھی کہ اس پرٹیکلر آراؤن میں لائن ریپیٹ نہ کریں زبی بہی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ اور ایکٹری جب آپ لائن ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کو مزید موقع دے رہے ہیں سوچنے کے لیے کہ آخری لفظ کیا ہے اور ویسے بھی فارمیٹ نہیں تو ایک دفعہ دو لائنیں شروع کی ایک ہی دفعہ پڑھ دیجئے تاکہ ہم آگے پڑھیں دو راؤنڈز کمپلیٹ ہو گئے ہیں فیصلہ کن راؤنڈ انشاءاللہ وقفے کے بعد خوش آمدید ہمارا تیسہ راؤنڈ ہے فیصلہ کن راؤنڈ ہے انہوں نے سنگ سنگ نات رنگ ہمارے چاروں جد صاحبان اور ہمارے چاروں سنہ خان انوالڈ ہوں گے اس سیگمنٹ میں یوں کہ جد صاحبان میں سے ایک سنہ خانوں میں سے ایک کو مخاطب کر کے کسی ایک کلام کا آغاز کرے گا کہ جس کا انترہ پھر اس سنہ خان نے پڑھنا ہوگا اس نے بنیادی انصر تو جد صاحبان بتاتے ہیں وہ یہ ملو سے خاطر رکھیں گے کہ وہی سور ہو یعنی کہ وہی سکیل ہو اور پھر باقی چیزوں کی بھی حیثیت ہوگی لیکن وہ سانوی ہوگی بنیادی حیثیت اس چیز کی ہوگی تو پہلے سنہ خان ہے ابو ذر صاحب میں گزارش کروں گا افضل صاحب آپ سے کہ آپ کلام کہیے گا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آلا مقام آیا یہ راہ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں ہے منجل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہ مقدر اپنے انداز کبھی اضافہ کیا اور کیا خوب اضافہ کیا کیا کہنا ہے اعتزاز آپ مکمل کیجئے کا کلام جس کا آغاز کریں گے زبی بھائی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ و ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جزاک اللہ فواد صاحب آپ پڑھئے گا اور روفی صاحب آپ آغاز کیجئے گا کلام کا اے رسول اے رسول اے رسول اے رسول خاتم المرسل دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یوسف سی خود سجا اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یوسف صاف سی خود سجایا تجھے اے عزت کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آخری سناحہ موسی نختر صاحب اور رفیق بھائی آپ آغاز کیجئے آہ 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 یاد جب مجھ کو مدین کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جن کی آو آتی ہے فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم فرش پر ہوتا گے جب ذکر رسول اکرم تو عرش حق سے عرش حق سے عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے مگر مگر جس کلیبر کے ناد خان ہے ہلکا سا سر جس کو باز کہا تو کند سر بھی کہتے ہیں ہلکا سر ان کا بڑا تھا اس سے لیکن ویسے ٹھیک ہے مختلف نہیں تھا لیکن بہت مانیٹ جو ہے نا ان کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے الحمد اللہ نمبر ان یا کہوں گا کہ ایگزیکٹ اس نے سکیل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انترہ لیا اور ویسے مجدر کی بات ہے کہ اس دفعہ مرحبہ یا مصطفی بڑا ایجوکیشنل ہے حمد اللہ ماشاءاللہ بیلڈن جزا کے اللہ سید اتساز بخاری آپ نے پچھلے دونوں راؤنڈز کے مقابلے میں اس دفعہ بہت اچھا پڑا مزہ آگیا بھئی ٹھیک ہے اور باقی دونوں دوستوں نے بھی بہت اچھا پڑا لیکن یہ جو ہمارے بھائی مزفر گڑوال ہیں ابو زر بھائی سبحان اللہ کہنے بھائی ہاں قاری بھائی سفر صاحب سے کلام نے اتی دفعہ سنا ہے لیکن انہوں نے ہو نہیں سکا اور کبھی ہوئے بھی نہیں انشاءاللہ کہ رفیق بھائی موجود ہوں اور میں ان سے گزارش نہ کروں دست بستہ کہ وہ کلام جو ان کا لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھتے تو ہی شاندار دیکھیں انہی کا لکھا ہوا ہے اور مجھے بہت میرے بڑے دل سے قریب ہے بہت زیادہ مجھے پسند دے کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو کلام لکھا رفیق بھائی نے ہے بہت جب بھی کلام سنتے ہم تو بڑے دل سے دعائیں نکلتی ہیں رفیق بھائی کے لئے سنا دیجئے گا میں کچھ اشار آہ 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 حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ہے حضور میں حضور میں اس یقین سے زردہ ہوں ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زردہ ہوں آپ میرے ہیں ہے میرے حیات قدار امدار مدار اپسے ہے میرے حیات حیات قدار مدار اپسے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز مدار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے جناب لاس نتائج کا میں اعلان کیا دیتا ہوں اعتزاز بخاری صاحب آپ ظاہر ہے اس اعتبار سے تھوڑے سے انلکی اس لئے رہے کہ جو ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے اس میں اگر اس میں آپ کلام پڑھ ہی نہ پائے تو ظاہر ہے اس میں کسی تجزیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ نمبر ہی نہ لے پائے تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا گیپ آگیا ہوگا کہ اس ایک راؤنڈ کی وجہ سے آپ ذرا مس کر گئے تو اس لئے آج آپ فورٹ پوزشن پہ ہیں باقی تھرڈ، سیکنڈ اور فرس ان تینوں میں بس چھ یا سات نمبرز کا فرق ہے تو یعنی ایک ہے ایٹی فور پھر نائنٹی ون پھر نائنٹی سکس ٹو، تھری، فور یعنی میں دوسرے حتباز بتا رہا ہوں یعنی کہ یہ نمبر ون ہے وہ نائنٹی سکس ہے جو سیکنڈ پوزشن ہے وہ نائنٹی ون ہے تھرڈ پوزشن ایٹی فور ہے ایٹی فور کون ہے جناب ایٹی فور نمبرز لیا ہیں میرے بھائی موسین اختر صاحب ہمم تو یوں دو لوگ رہ گئے ہیں جو کہ ہیں ابو زر اور آپ فواد ابو زر اور فواد اور ایک کے نمبر ہیں نائنٹی سکس نائنٹی ون نمبرز لیا ہیں جناب عالی نائنٹی ون نمبرز لیا ہیں ابو زر نے جس کا مطلب یہ ہوا کہ نائنٹی سکس نمبرز لے کر فواد ابرار صاحب جن کا تعلق ہے راول بندی سے آپ نے کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے بہت بہت آپ کو مبارک ہو اور آپ نے ابو زر آپ نے بہت شاندار پڑا ہو رہا آخری راؤنڈ میں تو آپ نے دل جیت کی ہم سب سے میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آمر فیاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابو زر ہے اس کو نات زندگی ہے میں ضرور بلائے ہاں ٹھیک ہے ونہ مجھے دکھ ہوگا کہ یہاں سے ویسے جائے ہاں چونکہ صحیح کہہ رہا ہے بہت اچھا پڑا ہے بہت شاندار پڑا ہے مقابلہ ہے تو بس یہ قیو ٹی وی کے جانب سے سند امتیاز بھی ہے آپ چاروں ساتھیوں کے لیے یہ سرٹیفیکٹس ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے سند اور انشاءاللہ جو اصل سند ہے وہ تو آپ لوگوں کو سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے ملے گی انشاءاللہ اس اس کلام کی اور اس خدمت کی جو کہ آپ نے کی ہے انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن ٹین کل اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل رات آٹھ بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دعائے عرش کے تارے ہرک میں کشک ہے سہارے رسول پاک ہمارے رسول پاک ہمارے سبھی کے راج دلارے سبھی کے راج دلارے یا مصطفیٰ اہلم سہلا مرحبا یا مجتبہ اہلم سہلا مرحبا مرحبا